جنگ کے سب سے بڑے گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالیج کو جانے والی مرکزی شارعہ عرصہ دراز سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے بارش کے بعد پانی سڑک پر جمع ہو جانا معمول کی بات ہے جس کے باعث ہزاروں طلبہ کو عمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کالیج انتظامیہ نے متعدد بار بلدیا حکام کو اگابی کیا مگر صورتحال میں کوئی بہتری نہ آئی جگہ جگہ پہ وہ گڑے ہیں بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور سیوری جو ہے اس کی لیکج کی وجہ سے گندگی اور بدبو آتی ہے ناکس سیوری سسٹم ٹوٹی پھوٹی شڑک کا عرصہ دراز سے سامنا کرتے کالیج آنے والے ہزاروں طلبہ بھی انتظامیہ کے رویے سے نالان دکھائی دیتے ہیں ایک طرف کالیج انتظامیہ اور زیر تعلیم آٹھ ہزار سے زائد طلبہ کی مشکلات تو دوسری طرف زلعی انتظامیہ متلکہ صورتحال پر صوبائی محکموں سے رابطوں کا صرف سوچ رہی ہے بارش کی وجہ سے پھر وہاں پہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ہم دبارہ بلکل ٹیک اپ کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ جو ڈسٹرک کے ہیں ڈپارٹمنٹس ان کو ڈائریکٹ کریں گے کہ اس کو فوری طور پہ جو ریلیف فرام کیا جا سکتا ہے وہ کریں بلدیا حکام کے دعوے کے باراکس صفائی سمیت دیگر مسائل سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں جنگ کی سب سے بڑی تعلیمی درسگاہ انتظامیہ کی ادم توجہی کا شکار ہے ہزاروں طلبہ کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے صرف دعوے نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیمرمن عمران سلطان کے ساتھ ابو تراب ترابی 92 نیوز جھنگ